بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے آلو گوشت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آلو گوشت بنانے کے لیے میں نے آپ کے جی مٹن لیا ہے دو درمیانے سائز کے میں نے پیاس لیا ہے جو میں نے سلائس کاٹ لیا ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے دو چمچ لیا ہے اور ایک بڑی سائز کے میں نے ٹماٹر لیا ہے جو میں نے باری کاٹ لیا ہے اور چار سبز مرچے میں میں نے باری کاٹ لیا ہے سب سے پہلے میں نے پریشر ککر میں تقریباً ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل شامل کیا ہے اور جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو گیا تو میں اس میں پیاس ڈال دوں گی اور تقریباً پیاس کو میں تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کروں گے اور جیسے ہی پیاس کا خوبصورت سا ہلکا سا پنک کلر آ جائے گا تو میں اس میں لسن اور ادرک شامل کر دوں گی آلو گوشت میں جو میں مسائلہ استعمال کر رہی ہوں اس میں آدھا چمچ نمک ہے آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ پیسی ہوئی سرخ مرچ ہے پانچ سے سات عدد کالی مرچیں ہیں ثابت اور دو چھٹکی کٹی ہوئی دڑا مرچ ہے آدھا چمچ بھوناوا زیرہ ہے پیسا ہوا اور ایک چمچ بھر کے میں نے خوشک دنیا کا پورڈر لیا ہے ہمارا پیاس فرائی ہو چکا ہے اور جیسے ہی پیاس فرائی ہو گیا تو میں اس میں لسن اور ادرکہ پیس شامل کر دوں گی اور اسے میں دو منٹ کے لیے فرائی کروں گی تاکہ لسن اور ادرکہ کچھاپن بھی ختم ہو جائے جیسے ہمارا پیاس لسن ادرکہ فرائی ہو گیا تو ہم اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی جس میں نمک، غلدی، سرخ مرچ، تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ، کالی مرچیں، زیرہ اور دھنیا پورڈر یہ سارے مسالے ڈال کر میں ہلکا سا پانی کا چھیٹہ لگا کر میں مسالے کو فرائی کروں گی تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے کوٹی ہوئی مرچ میں نے بہت زیادہ استعمال نہیں کی صرف دو سے تین چھٹکی ہے کیونکہ اس سے سالن کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس میں بہت زیادہ شامل کریں گے تو وہ پھر سالن میں بہت زیادہ تیکھا پین لاتی ہے یہ صرف دو چھٹکی ہے جسے سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے جیسے مسالہ ہمارا فرائی ہو گیا تو ہم اس میں گوشت شامل کر دوں گی اور گوشت کو ہلکا سا پانی چھیٹہ لگا کر بہت اچھی طرح سے گوشت کو فرائی کروں گی تاکہ گوشت اچھی طرح سے بھون جائے گوشت کو جب ہم اس طرح سے فرائی کرتے ہیں تو اس کی سمیل برہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور گوشت کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے گوشت کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد میں نے ٹوماٹر اور سبز مرچیز میں ڈال دی ہیں اور دھک کر تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے رکھوں گی تاکہ ٹوماٹر بھی تھوڑے سے گل جائیں اب میں نے دھکن اٹھا کے دیکھا لیکن ابھی بھی ہمارے ٹوماٹر اور پیاس بہت اچھی طرح سے گھولے نہیں ہیں اس لیے میں اب اس میں ایک کپ کے قریب پانی شامل کروں گی اور پریشر کرکر کو میں پانچ منٹ کے لیے بند کروں گی کیونکہ آج کل کے ٹوماٹر اور پیاس ویرہ اس قسم کا ہے کہ آپ ان کو جتنا مرضی بھون لیں جتنا مرضی کوشش کرنے وہ سالن کے گھولتا نہیں ہے لیکن اگر آپ آلو گوشت اور شوربی والا سالن بنائیں تو اس میں پیاس اور ٹوماٹر ہر چیز بہت اچھی طرح سے گھولی ہوئی ہو تو شوربہ مزے کا بنتا ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے پریشر کرکر کھول لیا ہے کیونکہ میں نے صرف ایک کپ پانی شال کر پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھا تھا کیونکہ میں نے صرف اس لیے اس کو پکنے کے لیے رکھا تھا تاکہ پیاس اور ٹوماٹر اچھی طرح سے گھول جائیں اب پانی کو خوشک کرکے ہلکا سا پانی کا چھیٹہ لگا کے دوبارہ سے میں گوشت کی بنائی کروں گی تاکہ ٹوماٹر اور پیاس اچھی طرح سے گوشت کے ساتھ گھول جائیں ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے پیاس اور ٹوماٹر بھی گل چکے ہیں اور اب وہ اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں اب میں اس میں چار بڑے گلاس پانی کے ڈال کر تیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ مٹن کا گوشت ہے اور مٹن گلنے کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے نمک اور میرچ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ میرچیں تیز ہوتی ہیں اور کئی دفعہ کام ہوتی ہیں اس لیے نمک اور میرچ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر لیا کریں تیس منٹ کے بعد میں نے پریشر کو کر کھول دیا ہے اور ہمارا گوشت بھی تقریباً کل چکا ہے اب میں ایک کے آلو گوشت بنا رہی ہوں تو اب میں نے اس میں دو آلو درمیانے سائز کے کاٹ کر وہ ڈال دی ہیں میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور آدھا چمچھی میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے یہ سارے آلو کسوری میتھی اور گرم مسالہ ڈال کر میں ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ آلو اچھی طرح سے گھل جائیں دس منٹ کے بعد آلو ہمارے گھل چکے ہیں اور ہمارا سالن تیار ہے جو بہت ہی مزے کا ہے ایزی ریسپی ہے آپ اس طریقے سے اور یہ بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور مزیدار ہے پسند ہے تو فیملی پرنس کے ساتھ شیئر کریں